ہمیرپور جلا میں نیسیوائی کے دوارہ چھاتروں کو فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر میں پرموٹ کرنے اور اگزام کو لے کر چھاتر ونگ نیسیوائی دوارہ کرامک بھوک ہڑتال کا سمرتھن کرنے پنجاب سے ہمیرپور پہنچی ہیماچل یوت کانگریس پر بھاری اور راستے سچیو دمن باجپا بھی ان کے ساتھ ہڑتال پر بیٹھی اور چھاتروں کا ہنسلہ بڑھایا دمن باجپا نے اروپ لگایا کہ جیرام سرکار چھاتروں کی جندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے اور گیر جمعہ دارانہ طریقے سے اگزام رکھ رہی ہے اس سے چھاتروں میں بھے کا محول ہے انہوں نے کہا کہ اگر سرکار چھاتروں کی مانگوں پر جلد کوئی نرنے نہیں لیتی ہے تو یوہ کانگریس اپنا آندولن تیج کرتے ہوئے سڑکوں پر اترے گی اس سے چھاتروں کی جب آن لائن شکشہ کروائی جا رہی ہے تو اسی طرح پر پرکشہ کیوں نہیں لی جا رہی انہوں نے کہا کہ سرکار گیر جمعہ دارانہ رویہ اپناتے ہوئے پرکشہ لے رہی ہے دمن نے کہا کہ نیسیوائی اور یوت کانگریس کرمک بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پرشاشن کی طرف سے کوئی بھی ان کی سدھ لینے نہیں آیا ہے انہوں نے سرکار کو چتاونی دیتے ہوئے کہا کہ اگر جلد ہی چھاتر ہیت میں اٹھائی جا رہی مانگوں پر سرکار نے وچار نہیں کیا تو ہڑتال اور تیج کرتے ہوئے کارکرتہ چھاتروں کے ساتھ سڑکوں پر اتریں گے اور یونیورسٹی کے باہر پر درشن کر مکھے منتری اور شکشہ منتری کا گھراب بھی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہمیں بھٹال چاہتی ہوں پنجاب میں شکشہ کی حالاتوں پر ہم بات میں چٹ جائے کرتے ہیں آج میں اونہ سے آئی ہوں ہمارے اونہ میں بھی ساتھی جو بھوک کھتا ہے حالات آج ہیماتچے پردیش میں یہ ہیں کہ اونہ کے جتنے بورڈرنگ گاؤں ہیں وہ سب پنجاب میں جا کے ویکسینیشن لگوارے ہیں میں سناؤں سے ہوں آج میں یہاں پہ ہوں کیونکہ میں ہیماتچے کی پروہاری ہوں پھر بھی میری کانشورنسی میں آیا دس ویکسینیشن کی کیمپس چل رہے ہیں جہاں پہ 18 سے 45 ورش کے لوگوں کو بھی ویکسینیشن لگ رہی ہیں اور ہمیں ہم سب اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ ویکسینیشن لگوائے اور ہمیں انسینٹیز دیے جا رہے ہیں سرکار کی طرف سے کہ اگر ہم سی ایم صاحب نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو کاؤ 100% ویکسینیشن کروائے گا اس کو 10 لاکھ روپے ایکسٹرا وارڈز کو ایکسٹرا فانڈ دیے جائیں گے تو ایسے انسینٹیف سرکار کو لانے چاہیے اور ویکسینیشن پروائیڈ کرنی چاہیے سو پنجاب میں ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں وہ ایک بہت ہی زندگیوار اور ایک ایسے ویکٹی ہیں جو ہر چیز کی اچھے سے جانچ اور سرچ کرنے میں بشواس رکھتے ہیں جب ہم نے وہاں پہ پر پروموشن کی بات کی تھی وہاں پہ بھی ایم صاحب نے اس کو سمجھتے ہوئے ان کی ہماری باتیں مانی تھی اور پرسٹ یئر کے سوڈنٹس کو پروموٹ کیا تھا آپ یہ جانتے ہیں سو پنجاب میں حالات یہاں سے بہتر ہے اور یہاں پہ سرکار تو مجھے لگتا ہاں اپنی ذمہ واری بھولی بیٹھی ہے ان کی کوئی لوگوں کی پرتی کوئی جواب دے ہی نظر ہی نہیں آ رہی وہیں ویکسینیشن کے مددے پر ہمارچل سرکار کو گھیرتے ہوئے دمن باجپا نے کہا کہ ہمارچل کے سیمانت کشیتر کے لوگ ویکسین لگوانے پنجاب جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب سرکار نے گرامین کشیتر میں لوگوں کو ویکسینیشن کی پرتی جاگرک کرنے کے لیے ویشیش ابھیان چلانے کے ساتھ ساتھ اچھا کام کرنے والی پنچائتوں کو وکاس میں ویشیش سیوگ دینے کی محیم بھی چلائی ہے انہوں نے کہا کہ اسی طرح پہ ہمارچل سرکار کو بھی کوئی کام کرنا چاہیے جو پردیش سرکار کا روئی ہے اس سے یہ صاف سمجھ آ رہا ہے کہ ان کے منے ان نوجوانوں کے لیے ہمارے سٹوڈنس کے پرتی کوئی سنویدنا نہیں ہے وہ اس چیز سے ریلیٹ ہی نہیں کر پا رہے اور میرے کو تو لگتا ہے کہ ان کے پاس اتنا آئی کیو نہیں ہے کہ وہ ایک سمپل سی بات کو اندرسٹانڈ کرنا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے دو سال سے جب سے کوویٹ کا یہ سارا چلا ہے جب سے کوویٹ ہندوستان میں اس کا اتنا اثر ہوا ہے کوویٹ سے لوگوں کی جانے گئی ہیں جب ہماری ساری سٹاڈیز کلاسز یہاں تک کہ میں ایک چھوٹے سے بچے کی ماں ہوں میرے اپنے بیٹے کی اس کوویٹ کے چلتے ایڈویشن تک نہیں لے کروا پائی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے بچوں کو اس سے جانی اور ان کی صحت کو نقصان ہے تو آج یہ سرکار کیسے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جو بچے کلاسز تو آن لائن لگا رہے ہیں پر وہ ایکزائم دینے ایکزمینینیشن ھول میں ہے کیا یہ ان بچوں کی صحت کے ساتھ کھلوار نہیں ہے یا ان کے پریواروں کے ساتھ کھلوار نہیں ہے یا جو لوگ وہاں پھی ایکزمینیشن ھول میں سٹاف یہاں جو کالجز یا یونیورسٹیز کا سٹاف ہوگا سہت کے ساتھ یہ کھلوار نہیں ہے اور سب سے بڑی بات میں خلیر کرنا چاہتے ہوں ہم سب یوگا کے مناطقلے کے ساتھ ہی اور騎 اور شئے ہیں بیٹھے ہیں ہم لوگ examination کے خلاف نہیں ہم quality education کے خلاف نہیں ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ گھروں گھروں میں بیٹھے بچوں کو بھنا مطلب پر at least ہم اپنی سرکار سے اتنا تو expect کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ vaccination insure کر لیتے ہمارے نوجوان جو بچے ہیں students ہیں اگر وہ vaccinated ہوتے ہیں اگر ان کے دونوں doses لگے ہوتے تو شاید ان کے ماں باپ یا ہم کو یہ چلتا نہ ہوتی کہ وہ examination hall میں جائیں گے تو ان کو infection ہو سکتی ہے ان کی صحت کو خطرہ ہو سکتا ہے آپ vaccination provide کرنے میں ناکام ہو گئے آپ کے پاس vaccination ہے نہیں 18 سے 45 ورش کے لوگوں کو vaccination آج بھی ہمارچول میں provide نہیں کی جاری سرکار کی طرح سے بٹھنا وہ بچے examination hall میں آکے paper ضرور تھے تو یہ ایک سرکار کا گیر ذمہ داری کا جو رویہ ہے اس کے خلاف youth congress کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی اور آنے والی سات تاریخ تک ہم بھوکھڑتال پہ بیٹھے ہیں آج ہی ہمارے چار ساتھ کی سکران جی اور MSUI کے ہمارے ساتھ کی جو ہے وہ بھوکھتونی جی بھوکھڑتال پہ بیٹھے ہیں اور سات تاریخ تک یہ جو کرمک بھوکھڑتال ہے اسی طریقے چلے گی بڑ اگر تب بھی انہوں نے ہماری ان مانگوں کو نا پورا کیا آنے والے جو professional courses کے examinations ہے وہ ردنا ہوئے تو youth congress سڑکو پہ بھی اترے گی اور اس جو ہمارا یہ protest ہے اس کو ایک بہت ہی aggressive اور بہت ہی اس کو بڑے اس طرح پہ ہم کو لے جانا پڑے گا اس میں چاہے cm کا گھراؤ کرنا پڑے education minister کا گھراؤ کرنا پڑے یا universities کے gate گھیرنے پڑے youth congress کسی بھی چیز سے پیچھے نہیں پڑے にات پڑے ڈدداد ہیں اے پیچھ نہیں پڑے آ vibe اب ڈدا کسی بھی ڈ年 Taylor